اے نبی مکرم آپ اپنی ازواج متحرات اپنی دختران پاک اور ساری مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو ایک بڑی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا کریں پھر اس کا ایک پلو اپنے چہرے پر ڈال لیا کریں تاکہ دیکھنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان خاتون ہیں اس طرح کسی بدباطن کو تمہیں ستانے کی جرت نہ ہوگی السلام علیکم ہدایت آن لائن میں خوش آمدی آپ دیکھ رہے ہیں عورت کا مقام سیریز کی دوسری قسط پہلی قسط میں ہم نے آپ کو قرآن پاک کی آیات سے عورت کا مقام بیان کیا تھا اس قسط میں ہم قرآن مجید کی تفسیر سے عورت کا مقام بیان کریں گے اور اس کے بعد احادیث اور وہ مقام جو انگریزی سرکار نے عورت کو دیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصد یہ ہے کہ امہت المومنین کو اپنے گھروں میں سکون و وقار سے ٹھہرے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی ممانت فرمائی جا رہی ہے اور زمانہ جاہلیت میں عورتیں جس طرح بندھن کر بزاروں میں پھرا کرتی تھی اور اپنے حسن و جمال کی نمائش کیا کرتی تھی اس سے سختی سے روکا جا رہا ہے نیز اگرچہ یہاں خطاب صرف ازواجر رسول سے ہے لیکن امت کی تمام خواتین کے لیے یہی حکم ہے اسلام نے مسلمانوں کو جو ثقافت اور تہذیب عطا کی ہے وہ تو ان آیات مبارکہ میں مذکور ہیں اب اگر ہمارے قائدین اپنی ملت کی بچیوں کو کوئی دوسری ثقافت اور تہذیب سکھانا چاہیں اور مغربی تمدن و معاشرت کے عداب کی تعلیم دینا چاہیں تو ان کی مرضی اسلام نے قرآن نے اور حامل قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسلمانوں کو ان حیاء سوز اور غیرت باغتہ طرز معاشرت سے سختی سے روکا ہے ایک صحابی نے روایت کی ہے کہ کچھ عورتیں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد ساری فضیلتیں لے گئے جہاد میں شرکت کا شرف بھی صرف مردوں کو نصیب ہے تو کیا کوئی عمل ایسا بھی ہے جو ہم کریں اور ہمیں مجاہدین کا درجہ حاصل ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے گھر میں بیٹھے گی اسے مجاہدین فی سبیل اللہ کا درجہ ملے گا پاکستان جسے مملکت اسلامیہ ہونے کا دعویٰ ہے وہاں مردوں اور عورتوں کی بے دریخ کالجوں یونیورسٹیوں میں مخلوق تعلیم عورتوں کا دفتروں میں ملازمت کرنا جہاں مرد بھی موجود ہوتے ہیں ایسے استماعات اور مذاکروں میں شرکت کرنا عام بزاروں اور شہرہوں پر ننگے سر تنگ لباس پہنے نیم آریاں ہو کر گھومنا پھرنا ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور ہمارا طرز عمل اسلام کی تہذیب و سکات پر ناروہ زیادی ہے بلکہ اسے مس کرنے کے مترادف ہے تمام جہلی تہذیبوں میں خاماوہ مشرقی ہو یا مغربی قدیم ہو یا جدید عورتوں کو ایک کھلونا ہی سمجھا جاتا رہا ہے اور جاتا ہے حوصناک نکاحیں ان کا تاقب کرنے میں ذرا شرم محسوس نہیں کرتی جب تک عورت اپنے حقوق سے بے خبر اور محروم تھی اس وقت حکمان اسے محفیل رکس و سرور کی زینت بننے پر مجبور کیا جاتا تھا اور جب اسے اپنے حقوق کی اگاہی ہوئی تو پرانے شکاریوں نے ان کو پھسانے کے لیے نیا جال بچھا دیا انہوں نے سارا زور کلم اس کو یہ باور کروانے میں صرف کر دیا کہ اب تو آزاد ہے تجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ تو بند سمرکت ساتھ سنگار کر کے گھر سے نکلے اس کے بعد تیرا جی چاہے تو بزاروں اور شہرہوں پر گھومیں چاہے کسی کہوہ خانے کی عرائش میں اضافہ کرے چاہے کسی شبینہ کلب میں یا بزمِ عیش و ترب میں اپنے حسن کی نمائش کرے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ تیری آزادی میں روڑا اٹکائے اے نبی مکرم آپ اپنی ازواج متاہرات اپنی دختران پاک اور ساری مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو ایک بڑی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا کریں پھر اس کا ایک پلو اپنے چہرے پر ڈال لیا کریں تاکہ دیکھنے والوں کو یہ پتہ جل جائے کہ یہ مسلمان خاتون ہیں اس طرح کسی بدباطن کو تمہیں ستانے کی جرت نہ ہوگی آج جو ہمارے معاشرے کا حال ہے اور نوجوان عورتوں نے جس طرح شرم و حیاء کی چادر کو اتار کر پھینک دیا ہے ننگے سر، نیم آریاں لباس میں وہ جس طرح بند سور کر بزاروں میں پھڑتی ہیں اور عام محفیلوں میں شرکر کرتی ہیں انہیں دیکھ کر کون یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ دفتران اسلام ہیں ایک دفعہ امت المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بنو تمہین قبیلے کی چند خواتین حاضر ہوئیں انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا انہیں دیکھ کر کرام المومنین نے فرمایا یعنی اگر تم مومن عورتیں ہو تو سن لو کہ یہ لباس مومن خواتین کا نہیں ہوتا اور اگر تم مومن نہیں ہو تو پھر جو چاہو کرو وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بےہیائی پھیلے ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اس آیت کی تفسیر کے تحت زیال قرآن میں ہے کسی پر لگائے ہوئے الزام کی بلا تحقیق تشہیر کرنا برائیوں اور فاہش کے خلاف نفرت کی جو دیوار اسلام نے قائم کر دی ہے اس میں رکھنا اندازی کے کولن فولن کوشش کرنا ایسی کتابیں لکھنا جن سے شہوانی جذبات میں تحریک ہو ایسے گانے ایسی تصاویر ایسی فلمیں جن سے نوجوانوں میں شرم و حیاء کا جذبہ کمزور ہوتا جائے سب اس میں شامل ہیں یعنی ان سب کے لیے دردناک عذاب ہیں وہ لوگ جو محض دولت کمانے کے لیے ایسی فلمیں بناتے ہیں بڑھ چر کر حیاء سوز مناظر پیش کرتے ہیں ایسے اشتہارات جن میں جنسی اریانیت جسے جذبیت اور کشش پیدا کی جاتی ہے ایسا لٹریچر جس کی مقبولیت کا انحصار ہی شہوانی محرکات پر ہے مانا کہ وقتی طور پر ان کی آمدنی میں بے پاں اضافہ ہوتا ہوگا لیکن اس سے جو نقصان ہوگا اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ مومن عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھا کریں اپنی سطر کی جگہوں کی حفاظت کیا کریں اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں بجائے اس کے جس کے ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں اپنی اوڈنیوں سے اپنے سینوں کو ڈھام لیا کریں زمین پر اس طرح پاؤں نہ ماریں جس سے ان کی مقفی زینت اور عرائش ظاہر ہو پہلی قسط میں ان لوگوں کا ذکر کر دیا گیا ہے جن کے سامنے زینت کا اظہار ممنون نہیں یہ کل چھے ارشادات ربانی ہیں جو اس ایک آیت میں ذکر کیے گئے ہیں یعنی ڈالے رہیں اپنی اوڈنیاں اپنے گریبانوں پر پہلے عورتیں سر پر جو کپڑا ڈالتی تھی ان کے پلو اپنی پش پر لٹکا دیا کرتی تھی اس طرح ان کی گردن، کان، سینہ وغیرہ ظاہر کھلے رہتے تھے اس آیت نے یہ حکم دیا کہ سر پر جو اوڑو اس کے پلووں کو پش پر پیچھے نہ پھینکو بلکہ انہیں اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کرو تاکہ سینہ، گردن وغیرہ لوگوں کی نظروں سے چھپ جائیں اب ذرا یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو دین عورتوں کو غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے بھی لچکدار انداز گفتگو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور عورتوں کو مردوں کے سامنے بلا ضرورت آواز نکالنے سے بھی روکتا ہے کیا وہ کبھی اس کو پسند کر سکتا ہے کہ عورت سٹیج پر آ کر گائے، ناچے، تھرکے، بھاؤ بتائے اور نازوں نکھرے دکھائے کیا وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ عورت ریڈیو پر آشکانہ گیت گائے سریلے نغموں کے ساتھ فہش مزامین سنا سنا کر لوگوں کے جذبات میں آگ لگائے کیا وہ اسے جائز رکھ سکتا ہے کہ عورتیں ڈراموں میں کبھی کسی کی بھیوی کبھی کسی کی مشوقہ کا پارٹ پلے کرے یا ہوائی میزبان بنائی جائیں اور انہیں خاص طور پر مسافروں کا دل بہلانے کی تربیت دی جائے یا کلبوں اور اجتماعی تقریبات اور مخلود مجالس میں بندھر کر آئیں اور مردوں سے خوب بھل مل کر بات چیت کریں اور حسی مزاق کریں یہ کلچر آخر کس قرآن سے برامت کیا گیا ہے خدا کا نازل کردہ قرآن تو سب کے سامنے ہیں اس میں کہیں اس کلچر کی گنجائش نظر نہیں آتی اگر ہو تو اس مقام کی نشاندہ ہی کر دیجئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ قرآن پاک میں کہاں پر اس کلچر کی گنجائش موجود ہے قرآن پاک کے ان صاف اور تحریر حکم کی موجودگی میں اس بات کی آخر کہاں گنجائش ہے کہ مسلمان عورتیں، کونسلوں اور بار کمیٹیوں کی ممبر بنیں بیرون خانہ کی سوشل سرگرمیوں میں دھورتی پھریں سرکاری دفتروں میں مردوں کے ساتھ کام کریں کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ تعلیم پائیں حسبتالوں میں نرسنگ کی خدمات سر انجام دیں ہوائی جہازوں اور ریل گاڑیوں میں مسافر نوازی کے لیے استعمال کی جائیں اور تعلیم و تربیت کے لیے امریکہ اور انگلیستان بھیجی جائیں یہ تمام تفصیل قرآن مجید کی تفسیر سے بیان کی گئی ہے جو تفسیر زیاء القرآن میں موجود ہے پہلی قسط میں ہم نے آپ کو قرآن پاک کی آیات سے عورت کا مقام بتایا تھا اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اوپر آئی بٹن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا مزید ہم آپ کو اگلی قسط میں معلومات دیں گے جس میں ہم احادیث اور جو انگریزی سرکار نے عورت کو مقام دیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ